اور ان کے ساتھ جہاد ہونا ہے ٹھیک ہے غزبہ ہند ہو کے رہنی ہے ٹھیک ہے فاتح بھی ہم ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ وہاں کے مسلمان سب سے پہلی بات ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے وہ ان کو نماز نہیں پچھلے رمضان آپ دیکھیں ان لوگوں کو مسجد میں انہوں نے ترابیہ نہیں پڑھنے دیں اس کے پیدلے کرونا گزر ہے ان کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے یہ لوگ سب سے جو مین بات ہے نا یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہونے دیتے یہ ان کے پر تشدد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں کی ایف آئی آرز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تھانوں میں اگر ہندو ہوتی ہیں نا یار میں نے ان سے باتیں کی ہیں اگر کوئی کرائم کسی کے ساتھ کرتا ہے ان کو ان کا جو ہے نا لوگ ان کو پریکٹریک کرتا ہے نمسکار دوستو میرے نامان دھیمانوں آپ دیکھ رہے ہیں نیسن مروب پاکستان کے لوگ کی دیماغ کے اندر ایک جہر بیٹھ چکا ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اتیچار ہوتا ہے اس چیز کو لے کر وہاں کے لوگ جو ہے ایک ہیں بھائی صاحب کو کہیں کہ ہم جائیں گے جہاد کریں گے اور یہاں کے مسلمانوں کو بجائیں گے اور اس کے لئے چاہے ہمیں گجوائے ہند کرنا پڑے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ بات کریں گے سر مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈیا کے مسلم ہیں وہ کیسے زندگی جی رہے ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے جی رہے ہوں گے زندگی ازادی ہے ان کو یا اپنی جو مذہبی پریکٹسز بغیرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے تو میں مسلمان جو میرے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لئے پاکستان کی جو نسبت بہت زیادہ مشکلات ہیں ٹھیک ہے کلمے کی وجہ سے کیوں انڈیا کی تو بات ٹھیک ہے انڈیا میں تو بہت زیادہ جنسانہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر بیسیکلی ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں مسلم ہیں یہ اس چیز کو سوچیں کہ مسلمان چاہے انڈیا میں ہیں چاہے کسی اور کنٹری میں ہیں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کشمیر کو دیکھیں صرف جو مسلمانوں کو اس لئے ٹھیک ہے مارا جا رہا ہے خراب کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کہ ان کا کیا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جتنے بھی مسلمان ہیں پاکستان میں ہیں باہر ہیں تمام بھائیوں سے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ چاہے وہ کشمیر کا مسلمان ہے چاہے وہ فلسطین کا مسلمان ہے چاہے کسی اور کنٹری کا مسلمان چاہے انڈیا کا چاہے ٹھیک ہے انڈیا کا ہی مسلمان کیوں نہیں ہیں ہمارا جو آپس کا رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے مسلم جو ہیں وہ کیسے زندگی جی رہے ہیں یار وہ اس وقت بیکار زندگی جی رہے ہیں بچارے بیکار زندگی جی رہے ہیں وہاں پہ وہ بندے نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوں گے وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ چیز آپ نے کہاں پہ دیکھی ہے یہ ہم انٹرنیٹ پر یہی چیز دیکھتے ہیں ہر وقت ہی دیکھتے ہیں آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے جو مسلم ہیں کیسے زندگی جی رہے ہوں گے کیونکہ میں سٹیپ بے سٹیپ آگے آ رہا ہوں وہاں کے مسلمان سب سے پہلی بات ہے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے وہ ان کو نماز نہیں پچھلے رمضان آپ دیکھیں ان لوگوں کو مسجد میں انہوں نے تراویہ نہیں پڑھنے دیں اس کے پیدلے کرونا گزر ہے ان کو مسجدوں میں نہیں جانے دیتے یہ لوگ سب سے جو مین بات ہے نا یہ مسلمانوں کو اللہ تعالی کے قریب نہیں ہونے دیتے یہ ان کے پر تشدد کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور ہم سارے پاکستانی کلمہ گو اکے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے سب سے پہلے ہمارا یہ عق ہے اگر ہم ان کو وہاں پہ جا کے نہیں روک سکتے کم از کم ہم پاکستان میں رہ کے تو ان کی آواز بنے ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو کہ اسی چیز پہ آگے بھی ہم نے مشن پی سٹارٹ کیا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہے کیسے ہے تو ہر جگہ سے جیسے آپ سب نے کہا کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہے وہاں پہ مسجد نہیں جانے دیا جاتا بڑی چیزیں ہیں تو اس پہ ہم نے جو ہے انڈیا کے مسلم سے کانٹیک کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں ایک ویڈیو بنا کر بیجو کہ کیسے آپ جی رہے ہو وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں اور دیکھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو پھر کوئی مائنڈ چینج ہوا یا آپ کا وہی مائنڈ ہے یہ جی آپ ویڈیو دیکھیں آگے آجائیں یہ انڈیا کا مسلم بزار ہے اور رمضان کا بزار ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سارا مسلم کا ایریہ ہے دیکھ سکتے ہیں سارے مسلم ہیں ٹھیک ہے پوری سجاوٹ ہر چیز اپنے مرضی سے کر میں آنوار ہوں آگے آپ پہلے ویڈیو دیکھیں یہ در کس علاقے میں مسلمانوں کا زور ہوگا اس علاقوں میں یہ وہ اتنا کچھ کر سکتے ہوگے پر سے رمضان ہے ایک منت کے لیے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے سیٹسفائے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر مسلمان کی تداد بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سارے مسلم ہیں اور بڑے بلکل ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں میں نے ان سے بات کی ہے میں نے کہا جی آپ کے ساتھ ظلم اگر ہوتا ہے نا تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے آپ بتائیں کہ ہم تاکہ اس پر آواز اٹھائیں انہیں نے کہا کہ پاکستانیوں کو بتاؤ یہ پاکستانی عوام کو ہم پر ظلم نہیں ہوتا ہم مساجد میں بھی جاتے ہیں کیونکہ ہم ویڈیو کال کی مساجد دیکھی مساجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کچھ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے نہیں جی میرا جو ہے نا مائنڈ ادھر ہی ہے ٹھیک ہے میرا مائنڈ چینج ہوا ہے میرا مائنڈ چینج نہیں ہوا آپ کا مائنڈ چینج کیوں چینج ہوگا سی کروڑ نے کہا اب آپ نے کہا ٹھیک ہے نا آپ نے ایک بندے کو کہا جا کے دکھاؤ سب کو جا کے ہاں جی تو وہاں پر بھائی اسٹیک روڑ مسلمان ہے پورے انڈیا میں آپ کا کمائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے وہی تو میں نے آپ کو پہلے بھی وہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو کہا کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ان پہ ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں اکا دکا واقعات میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایسا واقعات واقعات ہوتی نہیں ہوں گے اچھا میں اگر مثال دوں آپ کو اب آپ نے کہا کہ مسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دوزار آٹھ میں ٹھیک ہے گجرات میں جونسا ہے سینکڑو مسلمانوں کو کٹا گیا کون ذمہ دار ہے یہ چھوٹی سی جونسی نا ویڈیو دیکھ ہم سیٹسپائی ہو جائیں گے میں ہمیں چاہیے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ٹھیک ہے امن چاہیے میں ٹھیک ہے جنگ نہیں چاہتے ٹھیک ہے لیکن جب مائنڈ میں یہ ہو گا کہ ظلم ہے زیادتی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا مسلم کو کٹا جا رہا ہے یہ ہو گا تو پھر تو امن نہیں نہ ہو سکتا اب آپ نے بات کی کوئی گجرات کی گجرات میں دیکھیں مسلمانوں کو کتنا ٹھیک ہے ظلم کیا گیا ان کا ادھر موقع یہ ہے کہ جو اب دیکھیں کہ ادھر بھی پاکستان میں بھی کوئی غلط کرتا یا کوئی کرائم کرتا یا کوئی مرڈر کرتا اس کو سزا ملتی ہے چاہے وہ مسلم ہو چاہے ہندو ہو چاہے کرسچان وہ سزا ملتی ہے وہ ظاہری جو نیگٹیو کرائم میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کرائم کیا تھا ان کو سزا دیا نیگٹیو جو چیزیں ہیں وہ جو انسی نا سائیڈ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عام شہریوں کی پوری کی پوری ہے جو کیا نا عبادی ہے بستی ہے اس کو کٹا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ وہاں پہ بتیس کروڑ مسلمز ہیں کیا لگتا ہے کہ کتنے کروڑ پہ جو انہ ظلم ہو رہا ہو اندازتا اندازتا یہی ہے کہ مسلمانوں کا ادھر ازادی جونسہ لینی چاہیے مسلمانوں کو میری تو یہ رائے وہ تو ازاد ہیں ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں کہ وہ ان سے ان سے ازاروں سے پوچھا جارا ہے مسلم سے کہ آپ کیسے فیل ہو رہا کہتے ہیں ہم ازاد ہیں ہم ٹھیک ہیں میری بات سنیں آپ ٹھیک ہے انڈیا میں دیکھیں انڈیا کے مسلمانوں کی ایف آئی آرز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تھانوں میں اگر ہندو ہوتی ہیں نا یار میں نے ان سے باتیں کی ہیں اگر کوئی کرائم کسی کے ساتھ کرتا ہے ان کو ان کا جو ہے نا لو ان کو باتیں نہیں آپ نے پورے انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ میں بتیس کروڑ کے ساتھ کیسے بات کروں میں تو بزار کوئی دیکھ ایک بندے یا دو بندوں کے کہنے پہ بتیس کروڑ عوام کو جھوٹا بھی نہیں نہ کہہ سکتے ٹھیک ہے میرا ایک سوال ہے کہ بتیس کروڑ عوام پہ اندازتاً کتنے کروڑ پہ ظلم ہوتا ہو یار چاہے ایک بندے پہ ظلم ہوا تو وہ مسلمان ساری مسلمانیت پر وہ ظلم ہوا میری بات سننے وہ مسلمان ہے ایک منٹ اگر آپ کلمہ گو مسلمان ہے آپ کے سامنے چاہے ویڈیو میں آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ کسی بندے پہ تشدد کر رہا ہے نان مسلم ہوگے مسلم پہ تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے چھوٹے بھائی پہ بھائی کیا ہو رہا ہے پھر آپ ان کے لیے میں آپ کے بات سیگری کرتا ہوں اگر ہو اب آپ اکسٹریمیس یا اس طرح کے کرنے والے ہر کنٹری میں ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کنٹری میں نہیں ہوں گے یا یہ ہوں گا اکہ دکہ کیسے آتے ہیں وہ میڈیا پہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ عوام دونوں کو محبت کی طرف آنے نہیں دیا جارہا عوام کو نفرت کی طرف لگا جارہا ہے آپ کیسے محبت کہہ رہے ہیں میرے بھائی میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ کچھ ہو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں چیڑا جاتا ہے اسی لیے ان کا حالے کی ہے ٹھیک ہے جہاد ہے وہ علین کا اور ان کے ساتھ جہاد ہونا ہے ٹھیک ہے غزوہ ہند ہو کے رہنی ہے ٹھیک ہے فاتح بھی ہم ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ فیکس کے ساتھ بات کریں اگر فیکس کے ساتھ سندھ میں ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اتجاج کرتی کہ میں فورس کنورزیشن کی جاری مری بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ کیا ہے انصاف ہوتا ہے ان کے ساتھ یہاں پہ نہیں ہوتا تو وہ غلط خوری بھی کرے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو اس کے ساتھ جنس پورا پاکستان کے اندر جاہلوں کے کمی نہیں ہیں اور ان جاہلوں سے بات کرتے سمیں کم سے کم دو ہاتھ کا رنڈہ ہو تب جا کے رہے باتیں سمجھیں گے میں نے کئی سارے ویڈیو بنایا ہے اسی ساری ٹاپک کو لے کر ان جیسے جاہل ہیں جو اپنی مانسکتہ بنا کر رکھتے ہیں بعد میں ہتھیار اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھارت میں جا کے مسلمانوں کو بچائیں گے اور یہاں پر پھٹ جاتے ہیں آکے یا پھر ایسی گھٹنا کر دیتے ہیں جس سے لوگ مارے جاتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں ان کی دماغ میں چلتی رہتی ہیں اسی لئے میں نے اپنے دوسرے چینل کے اوپر ان ساری چیزوں کو لے کر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں جس سے سارے لوگ ویڈیو دیکھنے تو ان کو اچھے سامن میں آ جائے لیکن ان کا دماغ بہت چھوٹا ہے یہ ایک ویڈیو دیکھ کر پورا پرسپسن بنا لیتے ہیں بھارت کے بارے میں لیکن یہ دس ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس چیز کو ماننے نہیں ان کے سامنے ایک بندہ یہ چیز کہہ رہا ہے یہاں پر کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سرسل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھا ہے یہاں پر بات کی جا رہی تھی کرونا میں مسجد لوگ نہیں جا سکتے تھے کرونا کے اندر تو مندر محجد سب کچھ بند تھا اور پاکستان کے اندر بھی بند تھا تو کوئی سپیسل تھوڑی پوری دنیا کے اندر سب کچھ بند تھا تو سب بند تھا جب خل گیا تو سب لوگ جا رہے آ رہے ہیں یہاں پر لوگ آجادیس رہتے ہیں پاکستان کے لوگ خود جو ہے کہتے ہیں کہ ہم گلام ہیں کوئی کہتا ہے عمران خان آتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آجادی دلائیں گے میں آجادی دلائیں گے اور یہی بات میں پاکستان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ بتاؤ آپ کے یہاں پر چار ہجار جو سیاں ان 국민 میں ان کو مار دیا گیا احمدیوں کی آپ نے مسجد توڑ دی ہیں اب ایک کچھ دن پہلے ویڈیو آیا تھا جس میں مسجد توڑی گئی تھی تو اس طریقے کی گھٹنا ہے تو آپ کیاں ہو رہی آپ لوگ اس کے لیے کیوں جو ہے اتنا زیادہ اتاولے نہیں ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے بھارت کے اندر کچھ ہے تو آپ اس کے لیے ہمیسا تیار رہتے ہیں آپ جہاد کریں گے گجوہ ہند کریں گے تمہاری سے بہت سوارے لوگ ایسے آتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ کہاں جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے سوچ اگر اچھی رکھو گے تب ہی تو آپ آگے بڑھ پاؤ گے اگر ایسی جاہلیت والی سوچ رکھو گے تو کیسے آگے بڑھ پاؤ گے بھارت کی کسی مسلم یا کسی وقت سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو سابسا بدا دیتا ہے کہ بھارت کی situation کیا ہے اور پاکستانیوں کو ایک دماغ لگانا چاہی ہے کہ تھوڑا بھوتک لگن دماغ ہو تب ہی لگائیں گے کہ جب کوئی بھی آت تک بھارت کا مسلم جو ہے کبھی پاکستان نہیں گیا ہے جبکہ وہاں کے بہت سارے جو مانیوٹیج ہیں وہ دوسرے دیسوں میں جاتے ہیں بھارت آتے ہیں تو یہ چیز بھی فوکس کرتی ہے کہ کہیں نے کہیں بھارت کے اندر سانتی ہے آپس میں جو چیزیں ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہیں وہ ہم لوگ آپس میں رہتے ہیں سمل لیتے ہیں ہمیں ان بھیک مانگیں پاکستانیوں کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر ایک بھارت بھارت کا ناغرک کہتا ہے اور اگر تم نے بھارت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سب اپنے دیش کے لئے لڑیں گے اور تم کو سبق سکھائیں گے تم کو اپنے دیش کے اوپر فوکس کرنا چاہیے دنیا بھر کے جنجال میں پڑھو گے اسی لئے آپ بھیق مانگ رہے ہو پھولی جنگی بھیق مانگتے رہو گے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنے والے